موسیقی عدالتوں میں ابھی تک پیش نہیں ہو رہے ہمارے ناہل وزیراعظم میاں محمد نوازشی صاحب اور نیب میں بھی پیش نہیں ہوئے لیکن پورے ملک میں جلسے اور جلسیاں کرتے رہ دی ہیں لیکن عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے نیب میں کیوں نہیں پیش ہوتے کیا ان کو کوئی ڈر ہے اور دوسری جانے وہ ناہل شخص جو پارٹی کا صدر بنا ہوئے وہ کس طرح ٹکٹیں دے سکتا ہے سینٹ کی وہ بے شک وہ عساق ڈار صاحب ہوں جو یہاں سے تو بیماری کا بانہ کر کے جا کے ل پاکستان آنے کا نام نہیں لیتے لیکن جب ٹکٹ کی باری آتی تو ان کا نام کیوں آگے آ جاتا ہے اس کے علاوہ ناظرین عدالتوں کی جو گردش ہے وہ اس سے مہر ایک پہ جائے رہی ہے کیونکہ انصاف سے بالہ تر کوئی نہیں ہے اور انصاف کا جب تقاضہ سامنے آتا ہے کیونکہ عام آدمی تو پس جاتا ہے تو بڑے بڑے چھوٹ جاتے ہیں بڑے بڑے کوئی چھوٹنا نہیں چاہیے کسی نے کوئی کرپشن کی ہے لوٹ مارک کی ہے تو اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا اور سپریم کورڈ نے سا پانی کیس میں شباز شریف صاحب کو طلب کر لیا ہے جو حادمی اعلیٰ پنجاب ہیں اور ساڑھے نو سال کے انہوں نے حکومت کی ہے پنجاب ہے ان کے جو نعرے سے وہ کھوکلے دعوے سے کہ انہوں نے یہاں پہ سب کچھ چینج کر دی ہے انہوں نے یہاں پہ کچھ چینج نہیں کیا ہاں صرف چینج ہوئے تو وہ خود ہوئے ہیں اور جو یہاں پہ لوٹ مارک کرپشن کی ہے اس کی مطابق ان کی اعلیٰ کارکردگی ہوگی لیکن وہ حادمی اعلیٰ نہیں رہ چکے کیونکہ عوام کے مسائل حل کرنے سے وہ کاثر ہیں اس کے علاوہ اسلامباد کی طرف سے نیب کو مشرف کے لیے کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف ہر ایک کے لیے یقصہ ہونا چاہیے اور یہ نہ ہونا چاہیے کوئی جنرل ہے کوئی ڈیٹائر ہے کوئی حاضر ڈیوٹی ہے کوئی ایم این اے کوئی ایم پی ہے مزیر ہے یا مشیر ہے کوئی بھی انصاف سے بالتا نہیں ہو سا رہا کیونکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب انصاف کے حصول کی باری آتی ہے تو ان صاحب نہیں ہونا چاہیے حکرانوں کے لیے ظالم حکرانوں کے لیے بھی انصاف کا دارمزار وہی ہونا چاہیے آج کے ہمارے جو امان ہمارے سٹوڈیو میں تشریر رکھتے ہیں ہم آپ کے ساتھ تعریف کراتے ہیں ان میں تشریر رکھتے ہیں کرنال حسد محمود صاحب جو دفاعی انیلسٹ ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کہ سینئر کا الیکشن کیا جا رہا ہے اور این اے ون ففٹی فور ہو یا پورے پاکستان میں کوئی الیکشن ہو اس کی توڑ جوڑ کسنا ہو رہی ہے وہ کسنا خری سیدہ جا رہا ہے ایک دوسرے کو ان کے ساتھ تشریر رکھتے ہیں اگبادشاہ صاحب جو ہمارے سینئر انیلسٹ ہیں اور بہت اچھے انکر بھی ہیں ان کا اپنا بھی کام ہے اور یہ عوام کی حدمت زیادہ کرتے ہیں عوام کے جو مسائل ان کو جاگر کرتے ہیں اور ظالم حکرانوں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں ان کے ساتھ تشریر رکھتے ہیں امیر حسین جعفری صاحب یہ بھی ہمارے سینئر انکر بھی رہ چکے ہیں انیلسٹ کے طور پر ہمارے پرگرام میں تشریر لائے ہیں ان سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ ملکی سور سے آلکہ ہے اور پاکستان کا پوری دنیا میں ایمیج کیسا ہے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے ظالم ہو قرآن کیا کر رہے ہیں ہم اپنے پرگرام کا آغاز اگباد شاہی صاحب پکڑتے ہیں اگباد شاہی صاحب یہ این اے ون ففٹی فور اور علی ترین صاحب کو ٹکٹ دی گئی ہے وہ میں جلسہ انہوں نے کی ہے جلسے میں عمران صاحب کو کوئی وطاب کرنے کا موقع دیا ہے تو الیکشن کمیشن نے کیوں طلب کی ہے شکریہ عمر صاحب بڑی مہربانی آپ نے سوال بڑا شاندر کیا ہے کہ علی ترین کو صرف اس لیے طلب کر لیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے پارٹی لیڈر کو وہاں جلسے میں مدعو کیا ہے بات یہ ہے کہ پاکستان کا الیکشن کمیشن ابھی ساکھ ہی کھو چکا ہے ساری دنیا کے سامنے ہے بلکہ اپنے کوئی مزاق انہوں نے بنا کر رکھ دیا آپ نے دیکھا کہ مسلم لیے نون کے جتنے جلسے جتنے بھی علاقوں میں ان کے کینڈڈ بائی الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں وہاں بقیادہ طور پر ڈیوٹیاں لگتی ہیں اور انہوں نے عام طور پر کبھی کسی کو نہیں بلایا آسان شکاہ کے طور پر اس سے پہلے انہوں نے عمران خان کو آپ نے دیکھا کہ توہین عدالت کا نوٹرس بھی دیا حالانکہ اس کے پرویہ نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کو ایڈوٹائزمنٹ کے لیے چھوڑ دیا گیا دوسری پارٹی چاکے کرسکیں اپنی اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے پاکستان کا الیکشن کمیشن متنازع ہو چکا ہے انہوں نے آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے چار ہلکے کھولنے سے آپ ترہ سٹارڈ لے لیں کچھ نہیں کیا سارے لوگ اپنے بنا پانچ سال مکمل کر گئے یعنی یہاں تو اگر کوئی جھوٹ بھی بول کے پاک کامیاب ہو جائے اور کتنا بھی اس کا مسئلہ جینمن ہو اس کو اس طریقے سے انہوں نے ڈیلینگ ٹریکٹرز کے طور پر رکھا اس لیے ان کی جو فارمیشن ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ فارمیشن نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ یہاں چار ممبرز ہر صبح سے لیے جاتے ہیں اور اپوزیشن لیڈر اور ٹری بینک اس کو ریکمنٹ کرتے ہیں اور جب وہ ریکمنٹ کرتا ہے تو یہاں ایسی ایسی بھی ممبرز سبان رہے ہیں اس میں کیانی صاحب کا ذکر خاص طور پر میں نام لے کے کہہ رہا ہوں انہوں نے جس طریقے سے یہاں یعنی الیکشن کمیشنر کو گھمایا کیونکہ اپنے طور پر یہ ایسی ایسی پارٹیوں کے نمائندے بن چکے ہیں جہاں وائلیشن ہوتی ہے انڈیا کا الیکشن کمیشنر ہمارا مساہیہ ملک ہے وہ ان کو اکل نہیں آتی کہ انہی سے ہم پوچھ لیں انہی کو دیکھ لیں وہ کس طرح ایکٹ کرتے ہیں پوری پاورز ہوتی ہیں آپ انہوں کو کوئی شکیت لگا لیں اصل میں یہ موجودہ حکومت کے بل کو دم چھلا بن چکے ہیں انہوں نے کسی صورت میں اپوزیشن کے ساتھ ایک طریقہ کار سے ایک پارٹی بن کے انہوں نے ہمیشہ کام کیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وائلیشن کہاں کہاں نہیں ہو رہی بھی وائلیشن ہو رہی ہے کہ پارٹی لیڈر کے طور پر میں کہتا ہے اس کو بھی ری ویزڈ کر لینا چاہیے یہ ایک آدمی ہے میں نے بھی ہے پارٹی لیڈر بھی ہے مثلا یہ افینس کو آپ ذرا ڈیفائن کریں افینس یہ ہے کہ ایک آدمی پارٹی لیڈر کے طور پر کیوں نہیں جا سکتا آپ اس کو ری ویزڈ کر لیں دوبارہ امنڈمنٹ کر رہا ہوا لیں امنڈمنٹ نہیں ہوتا دوبارہ تو پھر اصول ہو جو قائدے کے مطابق چلنا چاہیے ہیں اگر الیکشن کمیشن نے پر بندی لگائی ہے تو میں آ جاتے وہ کیوں ہلاوردی کرتے ہیں میں کہتا ہے سب کے لیے ایک ہونا چاہیے یہ تو بات درست ہے کہ صرف ایک کے لیے نہیں ہونا چاہیے ایک پارٹی کے لیے نہیں ہونا چاہیے ان کو وہ بقیدہ متنازع ہو چاہ گئے پاکستان کا الیکشن کمیشن اب اس میں یہ ہے کہ جتنی کوئی سی کا قصور اتنی سزا دینے چاہیے جمعہ کر لیتے ہیں مثلا آپ نے دیکھا کہ سوٹھوڑا سر لیٹ کر لیتے ہیں میں کسی کے وقالت نہیں کر رہا ہم کو گیا جانب دارم نے بات کرنی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی بھی بڑے بڑے انکر پرسن سے جب رات کو بیٹھتے ہیں بڑے بڑے جو ہم سے بہت سینئر ہیں اپنے آپ کو وہ سمجھ دیں وہ ٹوڈر مل ہیں اور کہاں سے وہ تعلیم حاصل کر کے ہیں لفظوں کو گمانا پھرانا پوری قوم کو مسکرائیڈ کرتے ہیں اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جی میاں نوازشی کے جو حق میں بولتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی پنامہ میں نام ہے عمرانہ کا بھی نام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نیشنل بینک میں اکاؤنٹ کھول کے دس عرب کی فراد کر لیتے ہیں تو وہ بھی ایسا ہی ہے یہ کہ ویسے اکاؤنٹ کھولتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے اکاؤنٹ کھولنا جرم نہیں ہے لوگوں کو ہمارا یہ فرض ہے کہ صحیح پکچر دکھائی جائے جی آگے بڑھتے ہیں جی کلان صاحب محمود صاحب یہ بتائینا کہ علی ترین صاحب ابھی نئے الیکشن میں وہ کمپین کرنے جا رہے ہیں لڑنے جا رہے ہیں تو اب بھی سے وہ جو ان کو نوٹسز آ رہے ہیں تو یہ کون سی سیاست ہے یہ پھر ملوگ گر کی جو سیاست شروع کی ہوئی ہے اس میں نوٹس سٹارٹ ہو گئے ان کو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بلکل عمر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاسی تربیت ہے وہ علی ترین کی ایک لحاظ سے شروع ہو گئی اور ان ساری ہوسٹائل انوارمٹس کے اندر یہ جو اپ کمنگ پی ٹی آئی کے جو کنڈیڈیٹ ہیں اس لودنہ سے تو آپ یہ دیکھیں گے کس طریقے سے ان کو مشکلات تو سرٹلی وہ آئیں گے یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے گا تو ان کو کیا صرف ہو جائے اداروں کی حلاورزی کرنے کی ابھی سے وہ اگر قانون کی حلاورزی کریں گے میرا خیال ہے اکبال شاہد صاحب نے جس طریقے سے ایکسپلین کیا اور الیکشن کمیشن کو جو انہوں نے جو ان کا اوورال ایک ریپوک ہے ہم کرنے لکسن محمود صاحب ہر دفعہ ہم دوسروں پر جو غلطی ہیں جو اپنی ہیں اکبال شاہد صاحب نے بات بلکل ٹھیک کی ہے ہم دوسروں کو جو تنقید کا نشانہ مجھے پہلے اپنا گھر تو صاحب کریں اگر ہم نہ قانون کی حلاورزی کرتے ہیں بلکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں لیکن پھر بات ہی آتی ہے نا کہ دیکھیں میں اس نوٹس کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگ پرسیو کیے بیٹھیں ایک پرسپشن ہوتا ہے آپ کے الیکشن کمیشن کا کہ آیا یہ جانبدار ہیں یا غیر جانبدار ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ان کی اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اور پرسپشن ایٹ ٹائم جو ہے نا وہ ریالٹیز کو بھی انکریز کر جاتا ہے اسے آگے چلا جاتا ہے ان کے بارے میں بسیکلی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کی بی ٹیم کے طور پر کام کرتے ہیں کہ کوئی کیس جب ان کے پاس جاتا ہے حکومتی ایوانوں کا ارکان کا ان کا رویہ مختلف ہوتا ہے لیکن جب کسی طرح انہوں نے کو نوٹس لینا ہوتا ہے کوئی ایکشن لینا ہوتا ہے اپوزیشن کا بارے میں اگر آپ پی ٹی آئی کی بات کریں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ سارا الیکشن کمیشن وہ پنجھے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جانداری تو صاف نظر آتی ہے نا تو جب یہ اب انہی انوارمنٹس کے اندر آپ دیکھئے کہ آگے الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو دو یو تھنک کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے اپنی ڈومین کے اندر ہے کہ کام کر رہا ہے دو یو تھنک کہ ایس کیپیبل ایناف یا یہ اتنا ایک لحاظیم پارشل اس کا رول یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے جو الیکشن ہیں ان کو صاف اور شفاف کر سکیں اور اس سے بھی زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ جتنے بھی امیدوار ان کے پاس آتے ہیں کیا آہ will they really be able to scrutinize کر سکیں جو کہ انہوں نے ایک تلی پچھلی دفعہ نہیں کہتے جو پچھلا چیف الیکشن کمیشن تھا دیکھیں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جو کہتا ہے نا کہ ان کے بازو مروڑے ہوئے کس نے ہیں آپ کے فنانس ڈپارٹمنٹ نے پچھلا جو پورا الیکشن کمیشن تھا پانچ سال کا ٹینور انہوں نے کاٹھا ان کے پرکس پریولیجز تنخواہ ہیں سارے کی ساری کوئی عساق ڈار نے ڈیسائیڈ نہیں کی تھی انہوں کہا تھا جو آپ نے بتائیں آپ جتنے کہیں گے ہم آپ تنخواہ دے دیں گے لیٹرلیٹ ہیپنڈ لیک ڈیٹ گاڑیوں ان کو دے دی گئیں اچھا گاڑی بھی نیچلی انہوں نے اچھی ایک لیا سے رکھی ابھی بھی اچھی ہے فلکین کمیشنل کی جا کے دیکھیں نا کہ گاڑیوں کی نویت کیا ہے ان کے پاس کس طرح کا بیڑا ایک لیا سے چل رہا ہے اچھا اب ہوا یہ کہ اگر وہ اس میں چینجس نہیں دا سکے ریفارمز نہیں دا سکے تو اس کا مذہب جاتا ہے یہ ساڑھے چار سال کا عرصہ سوئی لیں سارے یہ کہ پہلی چیز تو ہی آ جاتی ہے نا الیکشن ریفارمز کا اب الیکشن بل دوہزار سترہ تو دیکھ لینا یہ وہ الیکشن بل ہے جس کے اوپر آپ کی اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اوپر کسی طرح کی کوئی ڈسکیشن تو ہوئی نہیں ہے وہ آیا ان ان منٹ پاس ہوا چار منٹ کے اندر یہ الیکشن بل دوہزار سترہ پاس ہوا تھا کیوں پاس ہوا تھا بیکوز آپ نے ایک اہل شخص کو جس کو آپ کی عدالت مجرم قرار دے چکی تھی اس کو انہوں نے کہنا تھا جی کہ نہیں ہی کینٹ ٹیک آور پارٹی امیجن کریں الیکشن کی ترمیمات آ رہی ہیں الیکٹول ریفارمز آپ لے کر آ رہے ہیں اور اس کے بیچ میں انہوں نے ایک اس کو ڈال دیا ختم نبوت کا جو سلسلہ تھا اس کو بیچ میں ان کا حلف نامے کو اس کو ایک لحاظ سے انہوں نے ڈال دیا اور پھر دیکھیں اس کے بعد اس کے اندر سے چیزیں نکلی کیسے ہیں جب آپ ان ساری دھیر ساری متناز ہے چیزوں کا آپ آگے بیچ میں لے کر آئیں گے اس ٹھیک ہے اس کو ڈیو ٹائم نہیں دیں گے اس کو ڈسکس نہیں کریں گے اور پھر ایک اور چیز بتائیے سپریم کورٹ نے ہمارے ایک جوڈیشل کمیشن بٹھایا تھا جب یہ اسی طرح کا جب یہ مقدمہ بنا تھا کہ جی وہ چار ہلکے کھولیں اور انہوں نے کہا تھا چیک نہیں آپ ٹھیک ہے آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دے جو ان کی فانڈنگز ہوں گے we are going to accept that اب ان کے چالیس سے زیادہ ان کے observations جو تھیں which were to be incorporated in election 2017 کے ایکٹ کے اندر وہ کسی طرح کے ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آئی ہے جی امیر حسین جعفری صاحب یہ بتائیں کہ اس time امران حان صاحب سیاسی سوچ بوش رکھنے سے قاسر ہیں کہ اکیس بائیس سال ہو گئے ان کو سیاست میں آئے ہوئے لیکن ابھی تھا وہ حلاب برزیاں کرنے سے باز نہیں آتے کبھی تقریر کر دی ہیں کبھی حتاب کرتے ہیں پھر جو نواز شہی صاحب اپنے کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں کہ پناہ میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے اکاہ میں پہ ان کو نکال دیا ایک تنہا نہ لینے پہ نکال دیا یہی چیزیں وہ جانگیر تنین صاحب کے ساتھ صفائییں دے رہے ہیں تو معاملات پھر کیا ہے بنیادی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ امران خان صاحب آہ کا جو stance ہے اور جو narrative انہوں نے پچھلے کچھ سالوں میں یہاں پہ create کی ہے اس ملک میں وہ سن کے یہ لگتا ہے کہ there is a new sheriff in the town جو کہ honest ہے اور یہ پورا ملک جو ہے corrupt ملک ہے وہ کیوں کہ honest ہے لہذا اس ملک کو صرف وہی ٹھیک کر سکتے ہیں right آپ کی honesty سے یہ چیزتہ نہیں ہو رہی کہ یہ ملک چلے گا کیسے آپ کو honest ہونا تو ایک بات ہے آپ جس اتنے اتنے نا اہل شخص بیٹھے ہیں لائک خائق بیٹھے ہیں آل آل عوضوں پہ بیٹھے ہیں تو وہ ملک چلا آنی سکتے ہیں ملک تو چل رہا ہے نا جی one way or another وہ برا چل رہا ہوگا لیکن وہ ملک چل رہا ہے اچھا اب یہ تیع ہو گیا کسی طرح سے کیونکہ امران خان نے honesty پہ اتنی جگہ بات کی ہے لیکن اس کے ساتھ parallel انہوں نے کوئی نظام کوئی road map نہیں دیا اچھا اب صرف honesty کے slogan پہ آپ جس threshold کو چاہیں آپ cross کریں جس limit کو چاہیں transgress کریں نہیں یہ نہیں ہوگا آپ honest ہیں تو honest ہونا چاہیے politician کو اس میں آپ ہم سے کس چیز کا credit لینا چاہتے ہیں حسین جعفری صاحب honest ہیں followers پی ان کے پوری دنیا میں ان کے fans ہیں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں کہیں وہ کسی کی بات ہو تو کہہ دیں ہاں وہ ہی پاکستان جاب امران خان ہے لیکن ان کے آدھائیں بائیں وہی ایٹی ایم مشینز ہیں وہی کرٹ لوگ ہیں جو دوسری پارٹیوں سے نکل کے آئے ہیں تو پھر یہ honesty کہاں چلی گی پھر ان کی سر گزارش یہ ہے کہ یہ جو پچھلے بیچ سالوں میں پورے ملک میں مجھے حیرت ہوتی ہے اب یہ election commission ہے آپ اگر اس کے by law کو violate کر رہے ہیں آپ کس capacity میں کر رہے ہیں you are not above the law if you are a citizen of پہلے دیکھیں آپ politician ہیں آپ ایم این اے ہیں آپ ایک party کو lead کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ citizen آف پاکستان ہیں جس پہ law اسی طرح سے اس کا اطلاق ہوگا جیسا کہ کسی عام شہری پہ ہوتا ہے اس میں ایک اور چیز ہے کہ یہ جو گفتگو ہوئی ہے آہ پولیٹیشنز کی corruption کو زیرے بحث لائے گیا ہے election commission کو زیرے بحث لائے گیا ہے election commission کی credibility کو مشکوک کیا گیا ہے وہ definitely beyond means اگر وہ رہا رہے ہیں ان کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں اس میں reformز آنیاں وہ ایک الگ ایک debate ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے کسی threshold کو کسی limit کو transgress کیا ہے اگر کیا ہے تو انہوں نے notice ٹھیک ملا ہے چلی رہا بریکر ٹائم ہے بریکر اقبال شاہ صاحب آپ نے اس چیز کا جواب دینا ہے کہ جس طرح سین جعفری صاحب میں بات کی ہے کہ امیران حان صاحب honest man ہے محبت وطن ہے پاکستان کے ساتھ ان کی بڑی affiliation رہی ہے پاکستان کے ساتھ وہ بڑا انہوں نے پاکستان کو world cup جیسی نعمت اطاع کی ہے اس کے باوجود ان کے آس پاس جو ایٹی ایم مشینز ہیں ان کی پارٹی میں وہی لوگ آئے ہیں جو دوسری پارٹیوں سے نکل گئے ہیں پھر وہ جب بات کرتے ہیں جنگیری ترینگ کی صفائیوں کی وہی بات نواز شاہ صاحب کرتے ہیں یا شباز شاہ صاحب کرتے ہیں یا کوئی بھی لیٹر کرتے ہیں تو ان میں ان میں فرق کیا ہے یہ فرق ہم جانے کی کوشش کریں گے آپ سے آپٹر شاٹ پر ویلکم بیک جو ایک بات شاہ صاحب ہمیں کو یہ بتانے سے صفائی دے رہے ہیں جہاں پھر ہمیں کوئی دلیل دے رہے ہیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے نہیں ہم یہاں کوئی عمران خانہ کے نمائندے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں ہم عوام کے نمائندے بیٹھے ہیں نا عوام یہ پورا جاتی ہے کہ دونوں کا کرپ پارٹی ہیں وہ دونوں اپنے جو ناہل لوگوں کو بچانے میں لگی ہوئی ہیں تو پھر ہم کوئی فرق کیسا ہوگا دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک آدمی پاکستان پر حکمرانی کر رہا ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے ایک آدمی ابھی سینٹر گورنمنٹ میں نہیں ہے اس کی ذمہ داری اس طرح کی نہیں ہے جس طرح جعفر صاحب نے کہا ہے کہ انہوں انہوں نے اسٹیبلش کر دیا یہ کہ سارا ملو کرپٹ ہے میں کرپٹ نہیں ہوں یہ ظاہر ان کے ذہر میں ایسی باتیں ہوں گی ہی ہے ذا رائٹ لیکن بات یہ ہے کہ سب سے پہلے حکمرانوں کی ساکھ ہوتی ہے پوری دنیا میں جو حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں وہ پوری دنیا میں جو بات کرتے ہیں ورڈ آف آنر ہوتا ہے لوگ دنیا مانتی ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے اس کی سب سے پہلے مسائل یہ ہے کہ نبوہ سے بھی پہلے نبی کرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آب دیکھا کہ ایک جگہ پہاڑ کے پاس لوگ کٹھے کی ہے تو کہا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن موجود ہے تو میری بات مان لوگے انہوں کہاں آپ صادق اور امین ہیں پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات درست نہ ہو تو کہا گیا کہ ہم کہیں گے ہماری نظر کو دھوکہ ہوا ہے آپ سچے تھے کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ پوری دنیا جو بھی سیوالائز دنیا ہے ٹرمپ کی مثالت کو آگے لے کے بڑھاتے ہیں کہ جب پوری دنیا کا سب سے طاقتور حکمران آ کے چھے ملکوں کے مسلمان ملکوں پر پبندی لگا تھا تو ایک عدالت جس کی جس کو ہیڈ فیمیل کر رہی تھی اڑا کے رکھ دیا مانا گیا یہاں عدالوں کا اترام یہ ہے جس طریقے تھی یہ آپ نے دیکھا کہ میانوارشی صاحب کو بلاتے ہیں یہ تصاب داروں نہیں گئے کوئی زمانت نہیں ہے کیا ایکویلٹی ہے یہ کس کا فرض ہے یہ حکومت کا فرض تھا کہ سب لوگوں کو یہ ثابت کروائے کہ ایک عام آدمی جو جیلو میں اس گل سڑ مر رہا ہے اسی فیصہ دھکے کھا رہے ہیں غریب جو جس کے پاس ایک دفعہ الیکیشن لگ جانا ہے ان کو پکڑ لیتی ہے یہاں پہ ماظرہ کے ساتھ بدقسمتی مارے پاکستان کی یا یہاں پہ داروں کی یا حکومتوں کی کہ یہاں پہ کوئی کسی پہ فرض جرم آئیت بھی ہو جائے کرپشن میں پکڑا بھی جائے مافیا بھی کلایا جائے تو وہ سیٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور باقی دنیا میں اب یہ الیکیشن لگے ہی بھی نہ ویسی نام آجے تو لوگ سیفیتے کی گھر ہوں چلے جاتے ہیں سومالیہ کا وزیراعظم سوالیگیشن لگا وہ بھی لئے کھمے پر چڑ گیا خود کشی کرنے کے لیے ابھی ٹرائل نہیں ہوا اب بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا ہم پر خاص رہی ہے بھئی آپ وزیراعظم رہے ہیں تین دفعہ جب سب ظاہر باہر ٹورنٹو سے اور کینیڈا سے ہیں یہ اپنے ملک کی بتایا کہ ان کا وزیراعظم بینچ پر بیٹھ کے ناشتہ کر رہا ہے ہمارا ایسا ہے سو سو گاڑی کے کافرے چل رہے ہیں کہاں عدالتوں پیش ہونے کے لیے سپیشل تیارے وہاں پیش ہونے کے لیے بھئی اس طرح تو ظاہر کروفر سے آدمی عدالتوں کو اس طریقے سے آپ اگر ڈیفینڈ نہیں کریں گے کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی نہیں رہے گی تو عدالتیں کیا ہیں عدالتیں لوگوں سے ہی پاوروی لیتی ہیں جیسی قوم ہوتی ہیں اب ابھی آپ کے سامنے ہے امال دیم کی مثال ہے کہ وہاں پاکستان میں نیریٹیو کیا ہے پاکستان میں سب بار بار اس نیریٹیو کو اسٹیبرش کر رہے ہیں یہ پانچ لوگ اس کا مطلب ہے باز اس طرف بھی بڑھ رہی ہے جلسوں میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ پانچ لوگ ہیں تو میرا فیصلہ آپ لوگوں کا فیصلہ ہے مجھے غلط نکالا گیا میرا ساتھ دو کہ کس کے خلاف یہ کنٹیمٹر کو نہیں ہے تو یہ تیارہ ان کے پاس چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں پرائیویٹ ہو سرکاری ہو سب کچھ ہے تو یہ پیش کیوں نہیں ہوتے پھر ان کے عدالتوں میں یہ مسئل ہے کہ ان کے پاس آنے کے کوئی وسائل نہیں ہے پھر آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ پاکستان میں بندہ موجود ہے اور کئی دفعہ اسلامبہ وہ جانا چاہے تو آدھے گھنٹے میں جا سکتے ہیں گھنٹے میں تو عدالت میں کیوں نہیں جاتے بلکہ عدالت کی عزت اس میں زیادہ ہے اور عدالتوں کی عزت زیادہ کرنے میں یہ ان کا زیادہ فرض ہے کہ عزت میں جائیں ابھی چیف جسدہ پاکستان نے مجھے بتائیے کہ ابھی سمن کیا ہے چیف منسٹر پنجاب کو آج انہوں نے آج کوئی مسروف ہے تو انہوں نے کہا میں کارلا ہوں گا آپ کو یہ سہولت ہے مجھے سہولت ہے کہ جاج بلائے چیف جسدہ پاکستان بلائے تو وہ آدمی مسروف بھی ہو چلو خیر ہوگی مسروف ہے کہنا کا مقصد یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ جنس حال کے پریس کانفرنس لائیو چل رہی ہے انہوں نے یہ کہا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جاج صاحبان کے خلاف کرٹیسیزم نہ کرو اداروں کے خلاف ان کے اور میری ڈیفرنسز ہیں اختلاف رائے موجود ہے پارٹی سے مشورہ نہیں لیا جاتا یہ ان کے مریم نواز شریف صاحبہ کی بات بانی جاتی ہے ہم اس کو لیڈر تسلیم نہیں کرتے اب ہم کدھ در جائیں پارٹی میں ہم ہمارا ایک رول ہے ہم پارٹی کو بچانا چاہتے ہیں پارٹی میں کسی سے مشورہ نہیں کیا جاتا اب آگے آپ دیکھیں جس آدمی کو یہ مزاق بڑھانے کے مدرہ دفع ہے اور ججز نے اب دروشن دیا ہے کہ کیا ناہل شخص اہل لوگوں کو ٹکٹ دے سکتے ہیں جنہوں نے وزیر آدم بننا ہے وزیر خزانہ بننا ہے وزیر خاردہ بننا ہے کیسا ہو سکتا ہے پھر اس کے آگے آپ دیکھیں کہ انہوں نے ٹکٹ کس کو دیا ہے رانہ مقبول کو ساگڑا کے خلاف نیم میں کیس موجود ہے ٹرائل ہو رہا ہے اور اس کو آپ نے دیکھا مفرور ہے اس کو ٹکٹ دے دیا کہ زد ہے نا یہ اداروں کو کیا پیغام ہے آپ نیشنل اسمبلی کے سپیکر کا بیٹا ہے وزیر آدم کی وہ رشدہ رہ سا دیا وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو جمہوریت کہتے ہیں بھئی آپ کو اچھی طریقے سے اسٹیبلش کریں کوئی میرٹ آپ پارٹی کو کدھر لے کے جا رہے ہیں پارٹی کہتے ہیں جمہوریت یہ جمہوریت ہے اس سے تو شہین شہید بھی بہت دور ہے یہ ڈکٹیٹیشپ موسیٰ پہ بات ہم نے جب کرتے ہیں کہ ایک ناہل شخص جس کو پارٹی نے صدر تو بنا دیا چلو اچھا میرے بانی کی ہے پاکستان پہ پاکستان مصرین نیوروہ میں میرے بانی کی ہے نا اس شخص ناہل شخص دوسرے فرض جرم آئید بندے کو ٹکٹ دے رہے ہیں یہ کہاں کا سیاست ہے کون سی انصاف کا تقاضی ہے ہمیں کو بھی کچھ سمجھا دیں بلکل میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ بلکل آپ کو کسی طرح کی یہ پولیٹکس کون سی والی ہے یہ وہ پولیٹکس جو روائلٹی کی پولیٹکس ہوتی ہے باتشاہت والی پولیٹکس ہوتی ہے سٹلی یہ وہ چل لی ہے پاکستان کے اندر پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ میرے خیال ہے سترمی ترمیم تھی اٹھارمی ترمیم تھی جس کے اندر انہوں نے کہا جے کہ جو صوبوں کو آلموسٹ انہوں نے آپ کہہ ہی سکتے ہیں کہ مطلب اس طرح کی آزادی دی ہے کہ سوائے تین چار شعبوں کے جو مرکز کے پاس ہیں باقی ساری کی ساری جو اختیارات ہیں وہ تو آپ نے صوبوں کو منتقل کر دیا چلو بھی ٹھیک آپ یہ کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اگر یہ سارا کچھ کیا اسی کے ساتھ جب آپ نے آکے پارٹیز ایکٹ لے کر آئے اور اس کے اندر آپ نے یہ کہا کہ کوئی بھی پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ جس وقت چاہے اگر کوئی شخص ان سے ان کی پارٹی کا کمیمبر ایم پی ایم ای اگر وہ پارٹی کی لیڈیشپ سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کو آپ وہاں سے ہٹا سکتے ہیں جب یہ آپ نے ترمیم منظور کی تھی تو جس کو کہتے ہیں ایک سنگلر پرسن کی آپ ڈکٹیٹرشپ کا آغاز ہوا تھا جمہوریت کے اندر حقیقت میں میں آپ سے یہ بتاؤں اگر آپ یہ کہیں کہ کسی طرح کی جمہوریت پرسسٹ کرتی ہے ایک جو بنیادی سوال ہے کیونکہ اس کے بعد آپ نے میرے سے وہ سوال آپ دوسری طرف چلے گئے تھے اگر الیکشن کمیشن نے عمران خان کو آر فو دیٹ میٹر علی ترین کو نوٹس ایشو کیا ہے اور وہ نوٹس پرویو میں ان کے آتا ہے ایشو کیا جانا تو بالکل ان کو ایشو کیا جانا چاہیے وائی بیکواز آئی سٹل بلیو کہ رول آف لا کو ہر حال میں پریویل کرنا چاہیے اور رول آف لا جب تک ہم اس کو لوگوں پر امپلیمنٹ نہیں کرائیں گے چیزیں نہیں چل سکتی اچھے ایک سوال اور اگر آپ اسے ایک اور انگل سے دیکھیں وہ کہہ رہا ہے امران خان جو کہ آنسٹ ہے اور جس جن کی نظروں میں الیکشن کمیشن جو اپنی کریڈیبیلٹی لوس کر چکا لہذا وہ اس کا کوئی بھی آرڈر ہے اسے وائل اٹ کرنا چاہتے ہیں نواز شریف وہ ایک پولیٹیشن ہے اور وہ ایک ادارے کو کا احترام نہیں کر رہے امران خان جو کہ ایک آنسٹ پولیٹیشن ہے on the other hand نواز شریف جو ہیں وہ ناہل ہیں جو محبے وجن ہے پاکستان پاکستان کے مسائل پر ان کی نظر ہے اور وہ پاکستان کے ایک بہت بڑی جماعت کے لیڈر بھی ہیں ریپریزنٹ بھی کرتے ہیں ان کے پاس منڈیٹ بھی تھا اور وہ اسٹیبلشٹ انہیں کیونکہ ان کے اوپر اقامے کی وجہ سے انہیں آپ کرپشن کہیے یا جو بھی کہیے وہ وہ نہیں ہیں اچھا ایک ایسا جس کی پرائیم نیسٹر جو کہ جسے کرپٹ مانا جاتا ہے کسی بھی طرح سے اور ایک آنسٹ ظلم کی بات یہ ہے اس ملک میں دونوں اداروں کا احترام نہیں کر رہے وہ نیب میں پیش نہیں ہو رہے وہ الیکشن کمیشن کا جو لا ہے اسے نہیں مان رہے اچھا اب سمال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے لیے بینگ سٹیزن آف پاکستان ہماری یہ کیسی لیڈرشپ ہے جو ہمارے اداروں کا جو آنسٹ ہے وہ بھی نہیں مان رہا جسے آپ آنسٹ نہیں مان رہے وہ بھی نہیں مان رہا ادارے کا احترام تو اس اس ملک میں رٹ کہاں کب قائم ہوگی ان اداروں کے سوال یہ پیدا تھا مہیر حسین جعفری صاحب کہ وہ عمران خان صاحب کرتے ہیں کہ ادارے اپنا کام نہیں کرے وہ حکومت کی پٹو بننے کے بیٹھے ہوئے ہیں انہی کے مطابق چلتے ہیں اور نوازشی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حلاف سازش ہو رہی ہے کبھی بلوچستان میں شروع ہو جاتی ہے کبھی پنجاب میں شروع ہو جاتی ہے کبھی وفاق میں شروع ہو جاتی ہے وہ سازش کا حصہ بنے ہوئے ہیں وہ بار بار ہر حطاب میں وہ سازش کا ذکر کرتے ہیں اور یہ ادارے جو ہیں یہ اب ان کی حیثیت کیا رہا گی کہ اس ملک کے جو حکمران ہیں جو پاور کوریڈورز میں جن جن لوگوں کی سے ہے جن کی آوازیں ہیں جس ملک کو رن کر رہے ہیں وہ اس کے اداروں کو احترام ہی نہیں کر رہے ہیں جی ہے جی کرنا سمجھے موسیٰ یہ بات بلکل ٹھیک ہے میں امیر سین جاپری صاحب نے کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے اس کو سب لوگوں کو بالکل احترام کیا جانا چاہیے اس کو اپنے ڈومین کے اندر کام کرنا چاہیے پٹ ایک چیز کا ضرور ذہن میں رکھیں ادارہ اپنا عزت و احترام کرواتا بھی خود ہے میں اگزامپل پہلے تو دوں گا کہ جو پچھلا الیکشن کمیشن ہو کے گزرا ہے اور جس نے میں سمجھتا ہوں کہ سارے کے سارا ایک لحاظ سے مڈ اور سلش کر دیا اوورال پورے کنٹری کے اندر میں حقیقت میں کہتا ہوں سٹیل آئی بلیو وہ اگر امپارشل طریقے سے ٹھیک طریقے سے اگر اپنا کام کرتے اور اس کے اندر ایون افتخار چہدری کی بھی انوالمنٹ اگر بیچ میں نہ ہوتی تو یہ الیکشن اس طریقے سے نہیں ہونے تھے میبی ریزلٹ انیس بیز اٹھارہ تو سیچویشن وڈ آئی بین ڈیفرنٹ کہ آج ہم اس مصیبت کے اندر پڑے ہوئے ہیں ایک اور اگزامپل لے لیجئے نائب کے چیئرمین پچھلے چودری کمر زمان کو لے لیں سچی بات ہے ایوری ون ریمیمبرز ایوری ویڈ ویڈ ورڈ ورڈ ایکچولی ایس ایڈیس ہونسٹ پرسن ایس اکرپٹ پرسن اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور نائب کو پچھلے چار سالوں کے اندر جس کو کہتے ہیں انہوں نے جیسے ایسا لگتا تھا کہ نائب کے آت پیر باندھ کے حکومت کے آگے ڈالے ہیں ایکسٹینشن لے کے آپ نے بیٹھنا ہے تو پھر آپ نے انہیں کی بات مانی نہیں جس سے آپ نے ایکسٹینشن لے نہیں ہے کمر زمان کی ایکسٹینشن نہیں تھی وہ تو چار سال کے اس کا ایکٹلیٹ نہیں اور تو اسے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپ سے لے کے نیجے آگے سنیے گا اب آئے ہیں آپ کہہ ہیں کہ جعوید اقبال صاحب جسٹس جو ہیں ابھی تو ہم نے یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے کال آف ہیل میں جس طرح وہ کہتے ہیں آیا وہ چیزیں اس طریقے سے موو کرتی ہو نظر آتی ہیں کہ نہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر کوئی پرسنالٹی تگڑی آ کے بیٹھتی ہے خود کے اوپر بھی رول آف لاؤ کو ایمپلیمنٹ کرتی ہے نیچلی اس کو اتنی سٹینٹھ ملتی ہے کہ اگلوں کی اوپر وہ کرتی ہے سپریم کورٹ کی اگزامپل لے لیجئے سچی بات ہے پچھلے چیف جسٹس کو دیکھ لیں اب نئے والے ہمارے جو چیف جسٹس ان کو دیکھ لیں آپ تو بی ویری آنس ایسا رکھتے ہیں جی بولیے سپریم کورٹ نے جب نوٹس لیا تھا کہ چوبیس کمپنی جو بنا رہی ہے ساپ پانی اس کو جو انہوں نے بین لگا دیا اس پر پبندی لگا دی اس پر ہمارے حاضم اعلیٰ پنجاب میاں محمد شباشی صاحب نے کیوں نہیں نوٹس لیا کیوں نہیں چوبیس کمپنیوں کو بلایا اگر ان کا قصورتہ ان کو قیفے گرزار تقدیل نہیں بنجایا اس کا ملہ نہیں بنجایا تو اس کا ملہ ہے وہ منتلیوں کو جا رہی ہے جہاں ان کے لوگوں کو جا رہی ہے ان کے نا کے نیجے سے کرپشن ہو رہی ہے تو یہ اس کا ذمہ دار پھر کون ہے اب سپریم کورٹ نے جو طلب کی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ ہر وہ چیز جس کے اوپر آپ کہنے کے اگر سپریم کورٹ جائے جو سیچویشن ہے میں نے کبھی ان کو لیڈر آج تک نہیں کہا نا میں ایکسپٹ کرتا ہوں لیڈر تو کچھ اوری طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور افسوس کی بات یہ آتی کہ آپ شباز شریف کی بات کرتے ہیں اس شخص کو پونے دس سال ہو گئے ہیں اس صوبے کو رول کرتے ہوئے پونے دس سال کو چھوٹا ٹنیور نہیں ہوتا مطلب ہر سال کے ساڑھے تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں بارہ مہینے ہوتے ہیں اور اگر آپ کو یہ کنفرم ہو کہ جی تو چھوٹا ٹنیور پنجاب کے آتے ہیں حقیقت میں اگر ان کا پیسہ دیکھا جائے تو آپ کو ایسا لگا کہ لاہور بھی ہے لاہور کا ایک سپیسیفک ایریہ جیسے اس کے اندر لگتا چلا ہے اب ٹھیک لیں جس کو کہتے ہیں نا کہ آلووں سے مٹی جھاڑے والی بات ہے انہوں کا ملتان میں میٹرو کھول دو اور میٹرو کا وہاں کی سٹیٹ جا کے دیکھ لیں اور جب اس کا بھی نیب اس کا میرا خیال ہے انویسٹیگیشن کرے گا وہ شخص جو کوئی نیشن اسمبلی کا الیکشن نے جیس سکا تھا انہوں نے کہا جی تم میٹرو بنواؤ اسلامباد پنڈی کی اس کے اندر گفلے چلے آرہے ہیں پلس اب اس کو کہا جی کہ نہیں جو پنجاب کے جتنے بھی سپورٹس کے گراؤنڈ ہیں وہ سارے کے سارے کرو گے بیس پچیس عرب اس شخص کے ڈسپوزل کے اوپر ڈالا ہے جس کو عوام نے الیکٹ نہیں کیا جب آپ افسار عالم جیسے شخص کو پیمرہ میں لے کر آو گے جب آپ ستائیس کروڑ دے دو کوئی چوبیس چوبیس مہینوں کے اندر تو یہ ساری چیزیں تو اسی طریقے سے آئیں گی اور کس کی ناہلی ہے یس سپیشلی ایک تو ناہل ہوئی گیا نا بھائی بڑا بھائی جو ہے اور چھوٹا بھی اس ایکولی ان ایفیشنٹ ہم تو مرضی ہے کہہ لیں سارے چیز کو جی اگواز شاہد صاحب آپ بھی اس پر تفضیح پیش کرے تھا کہ ہادمی آلہ میاں محمد شباشید نے کیوں نہیں ہود نوٹس لیا کہ انہوں نے ان کمپنیز کو جو ہے ڈیفولٹر قرار دیا کہ ان کو اٹھا کے بائٹ پہنکا اس کا مطلب ہے وہ سر چیزیں ان کی ناہ کے نیچے سے ہوتی رہی ہیں اور اس پر نوٹس لیا ہے اس پر نوٹس لیا گیا ہے کیونکہ ہوا یہ کہ وہ جو پانی والے کمپنیاں تھی نا انہوں نے بولٹ پروف گاڑیاں خرید دی آپ حران رہیں گے کہ پانی کو صاف کرنا تو لیا گرا بات تھی انہوں نے کتنے کروڑوں روپے کی بولٹ پروف گاڑیاں کیا تعلق ہے اب بات یہ ہے کہ بات اچھی سچی ہے کہ یہ نہیں کہتے سندھ میں بھی ایسا ہی پانی کے مطلق سندھ میں پورا ڈریکٹ پانی لوگوں کے گھروں میں پہنچ رہا ہے ففٹی پرسنٹ تو فلٹر بھی نہیں ہوتا اور اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی وزیرالہ جا کے ہبیٹ ٹائٹس کے ہسپتال کا افضلہ کرتا ہے یا میدے کا یا گردے کا تو میں سوچتا ہوں کہ ہسپتال بنانے سے بہتر ہے کہ پانی صاف دیا جائے جو بیماری کی جڑ ہے اور کراچی میں چیف کیمسٹ افسر ہی نہیں ہے وہ بھی سپریم کورٹ پاکستان نے آپ نے دیکھا کہ وزیرالہ سندھ کو طلب کیا تھا اسی سلطنے میں آپ کو یہ نوٹس میں لانا ضروری ہے کہ چیمسٹ کو طلب کیا ہے چیمسٹ پاکستان نے گیانا بجے وہ یہ کہ درائے راوی میں پانی جا رہا ہے سارے لاہور کا لوگوں کے گھروں میں ویسا جا رہا گیا تھا وہ باقی جو ویسٹے جا وہ درائے راوی میں جا رہی ہے اور وہاں جو حیات ہے یعنی دریائی حیات ہے وہ بھی اور جو بین سے پانی پیتی ہیں وہ بھی اور جو فصلیں وہ بھی اور انسانوں کے جو درمیان کناروں پر رہتے ہیں ان کے نلکے جو ہیں ان کے پانی وہ بیمارییں پھیل رہی ہیں اور آپ کو جیسے پھرے بند روڑ پہ سارا انڈسٹری گئی ہے نے انڈسٹری زون بنا دی آپ نے پورا بات یہ ہے کہ پانی پانی جو ہے یہ نعمت رب جلیل ہے کیا یہ پانی چالیس سال پہلے صاحب ملتا تھا نا آپ کو دریائوں سے بھی لوگ پیتے تھے نیروں سے بھی پیتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آیا اس میں فوجی اکرمان بھی شامل ہیں پیپل پارڈی بھی شامل ہیں انہوں نے اس قوم کا ستیہ ناز کیا اسی لئے ہم کہتے ہیں یہ جمہوریت نہیں ہے نہ اداروں کو آپ اختیارات دے رہے ہیں آپ در ڈسٹری کاؤنسلر کلیکشن ہوئے ہیں پوری دنیا میں مثلا بیٹھے ہوئے ہیں جعفری صاحب یہ بتایا کہ ڈسٹری کاؤنسلر کا کام ہے جو کارپریشنیں ہوتی ہیں وہاں پانی ہو یا جو فسیلٹی ببرک کے لیے ایرون کے لیے وہ دیتے ہیں جہاں ہر کام اوپر سے ہوتا ہے بریک کے بعد امیر حسین جعفری صاحب نے اس چیز کا جواب دینا ہے کہ پوری دنیا آپ بھی نے بھی گمی ہے وہاں بھی آپ پر انکر بھی ہیں اور وہاں کے ترزیہ بھی آپ سے لینا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ کسی حال ہوتی ہیں پاکستان کے مسائل کسی حال ہوتی ہیں یا کہ جو ایم پی اے ایم اے نیز ہیں یا لوکل بوڈیز جو لڑتے ہیں ان کو کسی حال دیے جا سکتے ہیں اور یہ عام جو چیزیں ہیں ساپ پانی ہو گیا دودھ ہو گیا کھانے پینے کی اشیاء ہو گئی یہ اگر چیزیں میں ملابت والی ملنی ہے جسے انسان نے بیمار ہونا ہے بیماریوں کے بعد وہ لڑتے لڑتے بیٹوں میں جائے گا بیٹوں سے وہ قبروں میں چلا جائے گا اس سارے چیزوں کا ذمہ دار آخر ہے کون اس کا ہم آپ سے جواب لیں گے آفٹر شورٹ بریئر ویلکم بیک جی امیر حسین جعفری صاحب کوئی ذرا بتائیں عوام کی سور سے حال باہر کی دنیا کی سور سے حال پاکستان کی سور سے حال آپ کے سوال کا جواب بہت اہم سوال ہے یہ کیونکہ یہ لوگوں سے متعلق ہے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ایک کہانی آپ کو ایک واقعہ سچا واقعہ جو کہ میں آکھوں کہ آج کل میں ہم پاکستان دیز دیز میں نے کل ایک صاحب سے بات ہوئی میں نے کہا کہ آپ کہاں تھے کل آپ سے ملاقات کیونکہ تو کہنے لگے فلان صاحب کا جوان بیٹا جو ہے اس کا انتقال ہو گیا میں نے کہا کہ وہ تو بالکل ٹھیک تھا تو یہ کیسے ایک دم سے کیا ہوا تو اس نے بڑے in a very normal way اس نے مجھ سے کہا کہ جعفری صاحب بات یہ ہے بیس پچیس سال آپ ٹیپ وارٹر پیتے رہے تو پھر ایک دن اچانک آپ فوت ہو جائیں گے اب مر جائیں گے اب ہر آدمی بوٹل وارٹر جو ہے وہ خرید نہیں سکتا تو وسائل کی کمی ہے تو لوگ مر جاتے ہیں چلیں آپ اتنے سالوں کے بعد آئے ہیں کوئی اور بات کریں ہمارا تو یہ روز مر رہا ہے اچھا اب میں جب objectively اس سارے منظر نامے کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ یہ حکمران جو خادمے آلہ ہیں جن کے پاس آج پیش ہونے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا یا وہ سپریم کورٹ سے کہتے ہیں کہ ہم کل آ جائیں گے یہ لوگوں کو صاف پانی جو ہے پینے کا وہ بھی مہیا نہیں کر سکے اور یہ کتنا مجھے حیرت ہے کہ ہمیں اورنج ٹرین ہمارے پاس موجود ہے وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو فلٹر لگا دیئے ہیں تین سو ارب کا پروجیکٹ ہے صاف پانی پروجیکٹ صاف پانی پروجیکٹ آپ نے جو سیورج جو نیچے تھا اسے آپ نے اسے ٹھیک نہیں کیا آپ جو پینے کا پانی اور سیورج آپس میں مل چکا ہے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ جائیں اور جا کے یا وہ پہلے اٹھا کے لائیں یا کسی سواری پر جائیں وہ پانی اٹھا کے لائیں یا اپنے کندوں پر اٹھا کے لائیں یہ ہم سے کیا اس ملک کا شہری ہونے کی قیمت مانگی جا رہی ہے کہ میں سب وہ گھر سے نکلوں وہ ایک پانچ دس کلو کی بارٹی یا ایک گیلن اٹھا کے میں اپنے کندے پر اسے اٹھا کے لائوں اور اس کے بعد جو ہے میں اپنے بچوں کو اپنی والدین کو وہ میں پانی مہیا کروں اب آپ نے باہر کی دنیا کا یہ دیکھیں یہ ایک بڑی انفارچنیٹ صورتحال ہے جو کہ ہمارے کئی سالوں سے باہر ہیں تو اس کی طرح صورتحال دائیں نا وہاں کی دیکھیں جی وہاں پہ جو سٹی گورنمنٹ ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے مہترکہ ٹاؤن ہال میں یہ فیصلے ہوتے ہیں جو ہمارے ملکہ پرائم نیسٹر کرتا یہاں پہ یہاں پہ مجھے حیرت ہے کہ یہ لوگ جو نواز شریف کو جو عمران خان کو جو پیپل سپارٹی کو آصف حلی زرداری صاحب کو جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں یہ میں نہیں آج تک سمجھ پایا کہ یہ منیمم ویج پہ بات نہیں کر رہے یہ جو کاسٹ آف لیونگ ہے اس پہ بات نہیں کر رہے جب میں عمران خان کو ووٹ دوں گا تو کیا میں نے اس کا منشور پڑھا کیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمیں کاسٹ آف لیونگ دی جائے گی ہماری منیمم ویج کیا ہوگی اس ملک میں نیریٹیو ہی غلط ہے بنیادی بات ہی غلط ہے ہمیں یہاں پہ کومن سنس ٹیچ کی جاتی ہے کیونکہ وہ پارٹی یہ کر رہی ہے اس لیے دوسری پارٹی یہ کر رہی ہے میں نے بہت بولے ہیں جعفری صاحب پیپلز پارٹی کے نعرہ روٹی کپڑا مکان پاکستان محسن لیونگ کا نعرہ ہے کہ ہم پوری دنیا کا جب پیسہ ہے وہ پاکستان کا وہ واپس لے گئیں گے عمران خان صاحب کا نعرہ ہے انصاب لے گئیں گے تینوں میں سے کوئی چیز آج تک پوری ہوئی ہے سر پیپلز پارٹی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ روٹی کپڑا اور مکان ہم سے جب پاس ہے ہمارے وہ بھی واپس لے لے گی یا ہمیں نیا دے گی یہ اس نے تینی کیا تھا یہ سلوگن ضرور تھا لیکن ہمارے لوگ یہ دیکھیں آج آپ کا میڈیا بڑا وائبرنٹ میڈیا ہے یہاں پہ یہ گفتگو ہونی چاہیے یہاں پہ لوگ کاؤسٹ آف لیونگ پہ کیوں بات نہیں کر رہے یہاں پہ لوگ صاف پانی کہتے ہیں ہم پانی پینے کی وجہ سے مر گئے ہیں یہاں پہ لوگ آرنج ٹرین پہ تو ڈھول پیٹھتے ہیں اور الیکشن جیتنے پہ اس کا نتیجہ آکے وہ بھنگڑا بھی ڈالتے ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا آپ کو فری ایجوکیشن کیا آپ کے پاس ہیلتھ کیر کی بات اس ملک میں یہ بیانیا نہیں ہے اس ملک میں جو گفتگو ہو رہی ہے یہاں پہ میں نہیں میں جاننا چاہتا ہوں یہ کس کی لائن پش کی جاری ہے یہ کس کی لائن ٹو کی جاری ہے کہ لوگ اپنے بنیادی مسائل سے ویسٹ میں ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے اسی کے جواب لیتے ہیں یہ کرنا چاہتا ہوں یہ بات تو امیر حسین جعفری صاحب نے بلکہ ٹھیک کیا ہے کہ لوگوں کا کاؤس آف لیونگ ہے نا وہ کیا ہے یہ تو بدقسمتی سے ہمیں پتہ ہے ستر ساتھ سے پاکستان کو ہو گئے ہیں تیس پہنتیس ساتھ سے عامیت رہی ہے تیس پہنتیس ساتھ سے جمہوریت رہی ہے لیکن دونوں دور میں عوام کو کچھ حاصل نہیں ہو سکا دیکھیں اس کو اگر آپ ایسے کر لیں ایک جملے کرنا پھر ہم نے ایک جو آفٹر قائد آزم اس سے بعد جتنی بھی آپ کے ملک کو لوگ رول کرنے کے لیے آئے میں کبھی ان کے لیڈر استعمال نہیں کرتا آپ اٹھ سے کہ ملٹری رولرز کی بات کریں سیویلین رولرز کی بات کریں کسی شخص کے اندر وہ نہ کیپیبلیٹی تھی نہ وہ ویجن تھی اور نہ وہ کام کرنے کا وہ تھا اور نہ پھر لوگوں کی جو ایکشوال پرابلمز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کر کے کسی ڈریکشن میں اس کا جانب بنتا تھا اور ادر وائز بھی عوام کبھی ان کی پرورٹی نہیں رہے انہوں نے آج تک کبھی ایک غریب آدمی کے جوتے کے اندر اپنا پیر ڈال کے دیکھا نہیں کہ شخص فیل کیسے کرتا ہے میں اس کی اگزامپل دیتا ہوں اچھا ہوا کیا اسی کے ساتھ حکمرانوں کا تو یہ سلسلہ رہا پھر جو کاروباری طبقے تھے وہ ایک اور شیپ انہوں نے اکتیار کر لی میں صرف دو اگزامپلز دینا چاہوں گا اسی لاہور کے اندر آپ چلے جائیں مختلف قسم کی مارکیز میریج ہالز بنے ہوئے ہیں آپ سنس پاکستان میں آئیں اور آپ ذرا پوچھے گے جا کے اور کھانوں کا سٹینڈڈ دیکھے گا ایک سنگل ڈیش ہوتی ہے اس کے اندر بڑا اور سا لگے گا یہ میں جو چیز لے کر آ رہا ہوں ایک چکن کے ڈیش ہوگی ایک رائس ہوں گے اس کے اندر سویٹ ہوگی نان ہوں گے میں بھی اور کچھ چیز رکھتے ہیں کتنا چارج کر رہے ہیں پندرہ سو روپے پر ہیڈ چودہ سو روپے پر ہیڈ اور مارکی کا جو ایکسپینس ہے یا ہال کے جو چارجز ہیں وہ لاکھ روپے شاید والادہ ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب خود اپنا جا کے عوام اپنا جا کے گلہ کٹوائیں گے اب مت جائیے مارکیز کی اوپر سادگی سے اپنی زندگی گزاریں اپنے گھروں کے اندر مسجدوں کے اندر نکاح کر کے فارغ ہو جائیں یہ مارکی والے نا دیکھیں آپ کے پاس آکے پیر دھوکے پییں گے وہ کھانے کا خرچہ جو کہ پندرہ سو کا یہ لیتے ہیں آپ سے اس کا تین ساڑھے تین سو سے زیادہ خرچہ نہیں آتا یہ ایک اگزامپل ہے یہ ہم نے خود کو اپنے آپ کو کرنا ہے اگلی چیز دیکھیں ایک 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 ouaisزار میں ضرور دوں گا آپ پیچھئے جائیں مختلف طرح کے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنی دکھانے کی فیس لے لیں ڈھائی ازار تین ھاگزار روپے اینڈ ایمیجن کرو مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسیحہ کہتے ہیں یہ ظالم درندے میں ان کو کہتا ہوں ان کو خدا کا خوف نہیں ہے یہ صرف ان سے پوچھے ٹیکس کتنا دیتے ہیں انکم کا جب یہ ملک کے اندر اس طرح کی مختلف طبقات کے اندر آپ ملک کو تقسیم کر دیں گے اور the people who are ruling this country جب یہ سارے thought process ان کے اندر نہیں جائے گا تو اسی طریقے سے آپ تقسیم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جنہیں کنن صاحب ایک اور چیز کا جواب دیں نا کہ اسلامباد ہائی کورڈ نے مشرف کے حلال نے آپ کو حکم دیا ہے کہ تحقیقات کا گرین سگنل مل گیا ہے تو یہ اچھی بات ہے لیکن یہ امران حان صاحب جنگیر تنی صاحب ہوں یا نواشی صاحب ہوں یا کوئی اور اس طرح یہ مشرف صاحب کی پول کھلیں گے دیکھیں ایک چیز میں پتا ہوں اگر اسلامباد ہائی کورڈ نے کہا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نیب کو رکھا کس نے کہ ان کے خلاف انویسٹیگیشن نہ کرے دیکھیں to be very honest نیب اگر کام کرنا چاہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے نیب کے اندر جو اس کا 99 کا جو ordinance ہے اس کے اندر the things are very clear for the نیب اس کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص میں ہوں آپ ہوں کوئی اور شخص ہو جائے اور آپ یہ دیکھتے ہیں اس کے گردن پہ جا کے ہاتھ ڈالیں بولو تم نے یہ سارے کے سارا کس طریقے سے کیا یہ سارے کے سارا کیا دارا تو ہم بھوگت کس کر رہے ہیں اچھا نیب تو ایک ادارہ ہو گیا جو کہہ سکتے ہیں بلکل اپسلوٹی انڈیپنڈنس اٹانومس باڈی آتی ہے کسی کو حقیقت میں نیب نہیں ہے آپ کو یہاں پولیس نظر آتی ہے ایف بی آر سینٹر کا آتا ہے اس کے بعد ایف آئی آپ لے لیجئے سینٹر کے ساتھ آتا ہے انٹی کرپسن ڈپارٹمنٹ ہے یہ سارے کے سارے وہ ادارے ہیں کہ سرٹلی اگر کوئی غلط بات ہوتی ہے کوئی کام غلط ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا سٹیٹ بینک آ جاتا ہے آپ کا ایسی سی پی آ جاتا ہے جو ہمارے سروں کے اوپر بیٹے ہوئے ہیں اور ایکچلی ہمارے پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور کیونکہ ایک رب دوسرے کو پروٹیکشن دیتا ہے آپ کو یاد ہوگا نا دوہزار بارہ تیرہ کے کون سے سلوگنز تھے کہ جی میں اف وی آر ان پاور ہم زرداری کو جو ہیں وہ سڑکوں کو اوپر کسیٹ ہیں وہی میرہ ساڑھے چار صاحب پونے پاکستان دوبارہ لگا رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے حقیقت میں ان کو شرم آنی چاہیے اور پھر بات ٹھیک ہے جعفری صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ میں جب کوئی اس طرح دیکھتا ہوں لوگوں کو سچی بات ہے شرمندی کی بات نہیں ہے آخری جو کہوں گا کہ جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں ہم تو شیئر کو بورد دیں گے کھاتا ہے تو لگاتا بھی امیجن کریں انہوں نے سارے ملکوں کرب کر دیا آخری جملے میں آپ ہمیں بتائیں کھاتا تو ہے تو لگاتا بھی تو ہے یہی تو مہارا سلوکن ہے کہ اگر روٹی کپڑا مکان نہیں بھی دیا تو چھینہ تو ہے نا اگر انصاب نہیں دیا تو کیا بھی تو کچھ نہیں نا یہی اگر نعرہ نون لکھا ہے کہ پوری دنیا سے پاکستان کا پیزہ واپس آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واپس آئے گا تو کھائیں گے تو مزہ تو آئے گا نا اصل میں سٹیٹ کی آہینی ذمہ داری ہے کہ عوام کو جانمال کا تحفظ کیا جائے ان کو صحت اور تعلیم دی جائے اور ان کو ضروریات زندگی دی جائیں اگر عوام کو یہ چیزیں نہیں مل رہی اور واقعی نہیں مل رہی وہ ہیلتھ خود خرید رہے ہیں پانی خود خرید رہے ہیں اور ایجوکشن خود خرید رہے ہیں سیکیورٹی خود خرید رہے ہیں تو ایسی قومت کا کوئی فائدہ نہیں جی آخری جملے میں امیر حسین جاپری صاحب بتایا کہ پاکستان کے حالات بدلنے کی کوئی توقع ہے دوزہ اٹھارہ کا لیکشن کیا دیکھتی ہیں ایک جملے میں سر کیسے آپ بدلیں گے جب آپ آئی ایم اف آپ کے پاس ہے آپ کو ان کی شرائط پوری کرنی ہے اور ملک چلانا لیکن میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ رول آف لاؤ ہمیں اس ملک میں رول آف لاؤ چاہیے اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سبھی یہ میرا سوال ہے یا میں اپنے جو ناظرین ہمارے آج پروگرام دیکھ رہے ہیں میں اس سوال کے ساتھ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں کہ رٹ کا کس ادارے میں ہے حکومت کی ریگولیٹری آثارٹیز اگر اپنا کام نہیں کر رہے ہمیں پانی والوں کو براہ نیب جو ہے ہم اس پر دھول پیٹ رہے ہیں کہ انہوں نے مشرف کو بلا لیا ہے بھئی انہوں نے ٹھیک کہا کرنل صاحب نے روکا کس نے تھا آپ کو کس نے روک رکھا تھا تو ہمیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کی اس ریاست کی رٹ ہے کہاں پہ اس کا کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا ہے امیر حسین جعفی صاحب آپ کا اقوال شاید صاحب آپ کا کرنل صاحب محمود صاحب کا بہت شکریہ پرگرام میں آنے گا ناظرین آر کے پرگرام میں جو گفتوگو کی گئی ہے وہ خاص طور پر عوام کے لیے تھی کیونکہ عوام کے مسائل ابھی تک حال نہیں ہوئے ناظرین ان کو ساپ پانی مل سکا ہے گھٹر ملا پانی وہ پینے میں مجبور ہے جس کی رئی سے ان کی امواد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کم ہی نہیں آ رہی ہے اس پر ہمارے پونے دس سال سے خادمی آلہ پنجاب جو نعرہ لگا رہے تھے کہ ہم عوام کی حدمت کے لیے آئے ہیں اور میں عوام کا حادم ہو تو ہمیں تو ان میں حادم والی کوئی چیز نہیں نظر آئی آلہ کی نظر آئی ہے وہ حادمیں آلہ تو لکھواتے ہیں لیکن آلہ ہیں وہ کیونکہ عوام سے وہ اوپر ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اب میں پرگرام سے اجازت دیجئے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی